اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ سب کیلے سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں تو جی جناب آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بیسٹ ریمیڈی جس سے آپ کے ہینڈز اور فیٹ کافی زیادہ وائٹ ہونے والے ہیں اور آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرومیٹیو ہونے والی ہے تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا آج ہم آپ کو کلوبو وائٹ کریم سے بنانا سکھائیں گے ایک ریمیڈی جس سے آپ کی سکن پتلی نہیں ہوگی بہت سارے لوگ اس پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ کلوبو وائٹ سکن کو پتلہ کر دیتی ہے لیکن آج ہم آپ کو اس میں ایسی چیزیں ایڈ کرنا کر کے دکھائیں گے جس سے سکن بلکل پتلی نہیں ہوگی اور آپ کو ریزرٹ ضرور ملیں گے اس میں ہم ایک اور کریم یوز کر رہے ہیں ڈرمو ویٹ کریم یہ بھی تقریباً دونوں جو ہیں گرینز ڈیوبز یہ دونوں ہنڈر ہنڈر روپیز کی ایزیلی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائیں گی اور اور اس میں ہم ایڈ کریں گے وائٹننگ کے کیپسولز اس کے معلومے تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ وائٹننگ کے لحاظ سے کافی زیادہ اچھا ان کا ریزرٹ آپ کو ملتا رہا ہوگا اگر آپ نے اس کو پہلے لائف میں کبھی یوز کیا ہے یہ ٹین روپیز کا ایزیلی کسی بھی میڈیکل سٹور یا پھر کاسمیٹک شاپ سے ایزیلی مل جاتے ہیں پرشانہ ہونے کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسف بھی نہیں ہے نارمل سی ریمیڈی ہے اس کو آپ گھر پہ بنا کر یوز کر سکتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کی تھیے گا اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس میں یہ کلوبو وائٹ کریم میرے پاس آل ریڈی پڑی ہوئی تھی اس لئے میں نے اس کو کم ہی مکس کیا صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے تو میں نے تھوڑی سی کلوبو وائٹ کریم اس میں ایڈ کی ہے اور سیم کونٹی یا تھوڑی سی سے زیادہ ہم اس میں درمو وائٹ کریم ایڈ کریں گے تو جی یہ میں نے اس میں درمو وائٹ ایڈ کرنی ہے کر لی ہے تو اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے ساتھ میں آج اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ کافی زیادہ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہینڈز ہمارے سکن پتلی ہو گئی ہے کافی زیادہ اس کریم سے لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ کلوبو وائٹ کریم کو ڈریکٹ اپلائے نہیں کرنا یہ سکن کو اس طرح پتلا کر دیتی ہے کہ آپ اگر اس کو ڈریکٹ اپلائے کریں تو اس کے کوئی اور یا کوئی اس کا انفیکشن ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو کسی اور کریم میں یوز کریں گورڈن پر میں اگر وائٹنگ کے کیپسلز ایڈ کر کے آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو پھر بھی یہ کافی اچھا زلد دیتی ہے میں نے پہلے بھی ہینڈ وائٹنگ اور فوٹ وائٹنگ پر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ کو وہ بھی دیکھنی ہو تو آپ ضرور میرے چینل پر وزٹ کیجئے اور دیکھئے اور جو آپ کو ریمیڈی زیادہ اچھی لگے آپ اس کو فالو کر لیجئے گا تو دون طریقے ہی بیسٹ ہیں اس میں وائٹنگ کے کیپسولز اب ہم ایڈ کریں گے دونوں کے دونوں ہی ہم کر دیں گے یہ وائٹنگ کے لئے اسے بہت زیادہ اچھے ہیں اور یہ ٹین روپیز کا مل جاتا ہے میڈیکل سٹور سے ایک کیپسول اور ہم اس میں دونوں کیپسولز ایڈ کر لیں گے تو اس کو آپ کسی بھی سوئی یا کسی سیزر کی مندر سے کاٹ کر دونوں کیپسولز کو اس میں ایڈ کر لیجئے گا تو یہ ایک لیکویڈ فارم میں وائٹ کلر کا لیکویڈ اس میں سے نکلتا ہے وائٹ کلر کا جو کہ آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے موسٹرائز کرتا ہے سکن کو سافٹ بناتے ہیں کافی زیادہ تو دونوں کیپسولز اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تو آپ کو یہ ایسیلی مل جائیں گے ان سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ یہ ملیں گے نہیں ایسی سی ریڈنڈی ہے اور ایک چیز ہم اس میں اور ایڈ کرنے والے ہیں بہت ہی زیادہ وہ آپ کی سکن کے لئے افیکٹیو ہے آپ کے ہیرز نیلز آلماسٹ ہر چیز میں کافی زیادہ آپ کی بوڈی میں اس کا اچھا افیکٹ آتا ہے آپ اس کو جانتے بھی ہوں گے جو کہ ہمارے ایویون کے کیپسولز اس میں ہم اب دو ایویون کے کیپسولز ایڈ کر لیں گے میرے پاس چار تھے جس میں سے میں نے دو نکال لیے ہیں دو ابھی بھی باقی ہیں تو یہ ہیں ایویون کے کیپسول اگر دونوں مل جاتے ہیں دو کلر میں مل جاتے ہیں ریڈ اور گرین کلر میں تو میرے پاس فیلحال ریڈ والے تھے اگر آپ اس کو گرین مل جائیں تو وہ کافی اچھا ہوتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہوتے ہیں اگر گرین والے مل جاتے وہ زیادہ بیسٹ ہے لیکن میرے پاس فیلحال ریڈ والے تھے تو اس لئے میں نے ریڈ ایڈ کر لیے ہیں تو یہ بھی ایزیلی مارکٹ سے مل جاتے ہیں یہ سکسٹی روپیز کا اس کا پورا پیک ملتا ہے تو ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو اپلائر کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے آپ نے اس کو بس اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ نے کسی بھی ائر ٹائٹ باکس میں اس کو ڈال کے رکھ لینا ہے چھوٹی سی ڈبی میں یا کسی بھی چیز میں جس میں اس میں ڈسٹ یا پھر کوئی ہوا وغیرہ بہت زیادہ نہ جائے آپ نے سمپلی اس کو نائٹ میں اپنے ہینڈز پہ لگا لینا ہے اگر آپ نائٹ میں نہیں بھی اس کو اپلائے کر سکتے تو آپ اس کو دن میں جسے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہو فری ہوں بلکل گھر پہ یا پھر چولے وغیرہ کے پاس بلکل نہ جانا ہو تو آپ اس کو اپنے ہینڈز پہ اچھے سپلائے کر لیں دو سے تین گھنٹوں کے لیے اور ہینڈز پہ گلوز پہن لیں جو پلاسٹک گلوز ملتے ہیں ڈسپوزیبل اس طرح کے تو آپ اس کو پہن کے اس کو لگا کے وہ پہن لیجئے اور دو تین گھنٹے گھر میں جیسے نورمل پھرتے رہے ہیں جب فری ہوں تو لگائیے اور ادروائز نائٹ میں اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نائٹ میں بھی آپ اس کو کم ٹائم لگانا چاہیں تو سونے سے پہلے اس کو واش کر دیں جب تک سوتے نہیں ہیں تو نورملی آپ نے اس کو پلائے کر لینا ہے اپنے ہینڈز پر کلوپوڈ زیادہ تر میڈیکل ایشوز کے لیے یوز کی جاتی ہے جیسے کہ کوئی دانے وغیرہ نشان آپ کی سکن پر رہ جائیں یا پھر کوئی پھنسی چھوٹ یا کچھ بھی جس کے نشان آپ کی سکن پر ہوں اور وہ جائی نہ رہے ہوں تو وہ اس ریمڈی سے جانے والے ہیں اور ایشوز کا یہ بھی ہے کہ لوگوں کی سکن پر یہ سوٹ نہیں کرتا زیادہ تر کہ ہماری وینز اس سے نکلنا سٹارٹ ہوگئے لیکن میری فرنڈز کافی ٹائم سے اسے یوز کر رہی ہیں اور میں نے بھی اس کو ٹرائے کر دیکھا ہے کافی اچھا ریزلٹ ہے اس کا اور اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ